موسیقی میک میں موسمیات کے ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کے پیش گوئی اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران ملک میں مونسون ہوائیں داخل ہوں گی لاہور گجرمالہ اسلام آباد مریم بارش کا امکان ملوچستان میں بھی گھرہ چمک کے ساتھ بارشیں متوقع کی موسیقی لبائک اللہ ہما لبائک کی صدای ہش کا رکنی آزم وقوفی عرفات جدا کیا جائے گا آزمین حش منام قیام کے بعد میدان عرفات کے لیے روانہ خطبہ حش پاکستانی وقت مطابق ایک بچکر چالیس منٹ پر دیا جائے گا دس لاکھ مسلمان حج اکبر کی سعادت حاصل کریں گے پیر کی قیمتوں میں کمی جاری جلد مہگائی سے نجات ملے گی گزرے چار سال کے دوران قیمتوں میں اضافہ ہوا ملک کرزوں میں جکڑا ہوا ہے ماضی کی کوتاہیوں کا آزالہ کریں گے عوامی فلاہ و بے بود اولین ترجیح ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت یقینی بنائی جا رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف امران خان ملک کو دیوالی اپن کے قریب لے گئے تھے معاشی بہتری کے لیے مہگائی میں اضافہ ضروری تھا آئی ایم ایف کے ساتھ جلد بہتر معاملات تیپا جائیں گے بجٹ میں امیروں سے قربانی مانگی غریبوں کا ریلیف دیا آٹے شینی اور گھیے کی قیمتوں میں کمی لارہے ہیں مفتا اسمائی الیکشن کے حوالے سے سب کے ساتھ باتشیت کے لیے تیار ہیں جو بھی آنا چاہے مذاکرات کے دروازے کھولے ہیں مجھے اپنی نہیں قوم کی فکر ہے اپنی فوش کو کمزور نہیں دیکھ سکتا آرمی چیف کی تقروری کبھی بھی میرا ایشو نہیں رہا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ہوتے ملک کا کوئی مستقبل نہیں عمراند خان سابق شرمن نیب کے جانب سے خواتین کو حراسہ کرنے کا معاملہ پی اے سی پہنچ گیا نور عالم خان کی زیرستدارت اجلاس میں جائزہ متاثرہ خاتون بھی کمیٹی میں پیش نیب لاہور نے جھوٹا ریفرنس دائر کر کے سامباز سے گرفتار کیا گرفتاری سے پہلے سابق شرمن سے فون پر جھڑپ ہوئی راستے میں ہونے والی درندگی بیان نہیں کر سکتی طیبہ گل بیان دیتے آپ دیدہ معاملہ سنجیدہ ہے جعوید اقبال کو بھی سننا پڑے گا چرمن نور عالم خان کا وارنٹ جاری کرنے کا اندیا طیبہ گل نے کسی دوسری ریکارڈنگ کا سہارا لے کر غلط بیانی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آڈیو ایڈیٹنگ کر کے سنائی گئی الزام لگانے والی خاتون سے کبھی بات نہیں ہوئی نگت نامی خاتون نے چکن اینڈ چکس کیس میں کال کی تھی دونوں خواتین ملی ہوئی ہیں ڈی جی نیب داہور سلیم شہزاد نے الزامات مسترد کر دیئے وزیراعہ پنجاب کے زیر صدارت اجلاس ہر ظلہ میں صدادے ڈینگی موہم کے حوالے سے محکموں کی کارکردگی کا جائزہ موہم میں خامیوں کو فوری طور پر دور کیا جائے حمزہ شہباز کی ہدایت مونیٹرنگ کمیٹیوں کی تشکیل چوبیس گھنڈے میں مکمل کرنے کا حکم ملک میں کرونا کی شراطین اشاریہ دو آٹھ فیصد ریکارڈ چوبیس گھنڈے کے دوران محلق وائرس سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی چیس سو انتالیس نئے مریضوں میں وائرس کی تشخیص اکیس ہزار اکسو سنتیس ٹیسٹ کیے گئے ارسان آباد کے گولڑا ریلوے سٹیشن پر ٹرین کی سیٹیں نہ ملنے پر مسافروں کا احتجاج ٹرین ایک گھنٹہ روکی رہی ٹکٹ لینے کے باوجود سیٹیں نہیں ملی مظاہرین کا شکھوا ٹکٹوں کے پیسے واپس ملنے پر احتجاج ختم ٹرین روانہ بڑی عید کی بڑی تیاری شہر شہر قربانی کے جانوروں کی خریداری مویشی مڈیوں میں رش بیوپاریوں اور گاہکوں کے درمیان بھاؤت آؤ کہیں فٹا فٹ سودا کہیں بیسو تقرار ٹرین کی جانب سے مہنگائی کی دوہائی خدمت کے پیکر عبدالستار ایدی کو دنیا چھوڑے چھے برس پیت گئے ان کی ساری زندگی دکھی انسانیت کی خدمت سے عبارت پلاہی تنظیم ایدی فاؤنڈیشن ان کے عظیم مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں جاپان کے سابق وزیراعظم چنزو آبے پر حملہ تقریر کے دوران سینے میں گولی ماری گئی زخمی حالت میں اسپتال منتقل حملہ آور گرفتار چنزو آبے کو الیکشن مہین کے دوران نشانہ بنایا گیا امریکہ کا آلہ ترین سیول ایوارڈ پاکستانی نیات خیزر خان کے نام صدر جو بائیڈن نے خیزر خان کو میڈل آف فیڈم سے نوازا خیزر خان کے بیٹے ہمائیوں نے عراق جنگ میں جان دے کر ساتھیوں کو بچایا تھا اور وہ میڈلن ٹینس میں سوپر سٹار رافیل نیڈال کو بڑا دھچکہ لگ گیا میدے کی تکلیف سے نجات نہ پانے پر سپینش کھلاری کا ایونٹ سے باہر ہونے کا اعلان نیڈال کے باہر ہونے کے بعد نوائک جوکویش کے ٹائٹل جیتنے کے امکانات پڑ گئے موسیقی